رسطم رشتینا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے اور ادھر ہیرا کو اپنے ماں باپ مل جاتے ہیں ہیرا اپنی ماں سے ملتی ہے اور ہیرا اپنی ماں سے معافی بھی مانگتی ہے اور شرمیندہ بھی ہوتی ہے ادھر رستم اپنی مبت کا احسار کر دیتا ہے رشتینا سہیرا اپنی ماں سے معافی مانگتی اور شرمیدہ ہوتی ہے اور اس کی ماں ہیرا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں مان رہی ہوتی لیکن بعد میں وہ مان جاتی ہے اور ہیرا کو اپنے گھر لے جاتی ہے تو اس کا باپ اسے اپنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہیرا اپنے ماں باپ سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور ہیرا رشتینا کو اپنے پرانے والے گھر میں لے جاتی ہے اور وہ اس گھر میں بہت خوش ہوتی ہے ادھر رشتینا اپنی زندگی کہان لکھتی ہے اور وائرل بھی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اسے بہت پسند کرنے لگتے ہیں اس کی کہانی کو اور روزانہ نائی نائی